اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے بیف کفتہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گے میں نے تین ساڑھے تین کلو کیمہ میں نے تین دفعہ مشین میں سے نکلوا لیا تھا کسائی سے اور اس میں آدھا کلو میں نے ادرک آدھا کلو لیسن ایک گھٹھی بڑی دھنیے کی اور آدھا کلوی سبز میرچے میں نے نکلوا لی تھی کسائی سے اور یہ پیاز جو میں نے ڈالا یہ میں نے کسائی سے ہی مشین سے نکلوایا ہے لیکن میں نے علیدہ سے نکلوایا اور اس کا پانی نے چوڑ کے تو پھر اس نے شامل کیا ہے کیمہ میں اس طرح کمی تو کیمہ کھل جاتا ہے گفتہ اور یہ چھے دد انڈے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور تقریباً آدھا پاؤں میں نے اس میں لال پسی مرچ ڈالی ہے اور یہ اس میں میں نے حلدی کی چار ٹیبل سپونڈ ڈالی ہے اور اس میں جو میں نے گرم سالر ڈالا تھا وہ میں نے دکھایا نہیں ہے لیکن میں نے سارا وہ روست کر لیا تھا چار چار ٹیبل سپونڈ سارے مطلب زیرہ وغیرہ اور جو موہر ہیں چیزیں تو وہ میں نے بھون کے طوے پہ تو اس کو میں نے کرائن کر لیا تھا اور یہ میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپونڈ میں نے حلدی کے ڈال لیا ہے بھر کے اور نمک حسب زائقہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً چھے ٹیبل سپونڈ ڈالے ہیں اس میں تو میں اپنے اندازے سے ہی ڈالتی ہوں لیکن تقریباً چھے ٹیبل سپونڈ پہ نمک اور یہ میں نے آدھا کلو بیسن کو بھون لیا تھا ہلکی آج پہ تو کیونکہ بھنا بھونے ہوئے اکثر لوگ ڈالتے ہیں میں بھی ڈالتی ہوں چنے لیکن اس وقت رات بہت ہو گئی تھی اویلیبل نہیں تھے چنے تو میں نے بیسنی بھون لیا تھا اور یہ جو میں نے دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا تھا کچھ کاٹ کے بھی رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے گرم سالہ ڈال دی ہے اس میں تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپونڈ میں نے اس میں ڈالے ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے وہ آٹے کی طرح میں نے اس کو خوب گھونڈا ہے کیونکہ زیادہ تھا تقریباً ساڑھے تین کلو کے قریب تھا اس سے زیادہ ہی ہوگا تھوڑا لیکن تقریباً اتنا تھا تو یہ میں نے سارا اچھی طرح گونڈ کے تو یہ میں ایک ہی سائز کے نہ بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے درمیانے سائز کے میں نے کفتے بنایا ہے اور اتنے قیمے سے میرے تقریباً ایک سو پچاسی کفتہ بنایا ہے میں رکھ لیتی ہوں کہ ہمارے کھانا جاتا ہے تو پھر بنے میں ہوتے ہیں تو بندہ نکال کے فٹا فٹ پکا لیتا ہے اور کچھ بہن بھائیوں کو بھی بندہ ٹیسٹ کے لیے میں دیتی ہوں لازمی اور یہ دیکھیں میں نے سارے اپنے پیار کر لیے تھے اور میں ان کو کچھا کبھی بھی نہیں رکھتی میں ان کو ہلکا سا فرائی کر کے تو پھر میں ان کو رکھتی ہوں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور یہ دیکھیں میں سارے فرائی کر کے سب میں نے کار لیے تھے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈی سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور یہ میں بہت دنوں سے کافی دنوں کے بعد ڈال رہی ہوں اپنی ریسپی پلیز دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ جنہوں نے گیا ہے